کانگریس کی بات کرتے ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ کانگریس کی سکریننگ کمیٹی کا اجلاس دو فروری کو جمہو کے اندر تائیق بایا گیا ہے بڑی خبر کانگریس دوہزار چبیس انتخابات اور جمہو کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کانگریس سکریننگ پینل کا اجلاس دو فروری کو جمہو کے اندر منقید ہونے جا رہا ہے کانگریس سکریننگ کمیٹی کے جو ذمہ داران ہے وہ دو فروری کو جمہوں کے اندر موجود رہیں گے جہاں پر پارٹی نے جو پینل بنایا ہے امید وارو کا پینل بنایا ہے اس پینل پر تبادلے خیال کیا جائے گا جس کے بعد وہ تمام نام جو ہیں وہ سوپے جائیں گے مرکزی کمیٹی کو بڑی خبر کہ بی جے پی اپنی جگہ پیپلز دیموکریٹک پارٹی اپنی جگہ کانگریس بھی میدان میں آ چکی ہے اور ہمارے ذراعہ کے مطابق آل انڈیا کانگریس کمیٹی جو سکریننگ کمیٹی کی جو ہیڈ ہے وہ بارت چرنداز صاحب ہے ایکس ایم پی ہے وہ جمہوں آئیں گے دو فروری کو اور جو شورٹ لسٹ کینڈیٹس کیے گئے ہیں لوگ سبا انتخابات کے لیے اس پر تبادلے خیال کیا جائے گا ان کے ہمراہ بارت سنگھ سولنگ کی صاحب جو انچار جمہوں کشمیر کے ہیں اور دیگر لیڈران ہوں گے وہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ آل انڈیا کمیٹی کو سوپیں گے جو ہیڈ کر رہے ہیں جی مکل واسنک صاحب اور ان کے ساتھ اشوک گیلور اور دیگر میمبران ہے جس کے بعد حتنی فیصلہ کانگریس کی طرف سے لیا جائے گا یعنی بڑی بات کہ کانگریس بھی اپنے طریقے سے تیار یوں میں مشغول ہو گئی ہیں رویندر شرما صاحب سینئر لیڈر سابق ترجمان اور جنرل سیکیٹری بھی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ رویندر شرما صاحب جوائن کرنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے بی جے پی الیکشن موڈ کی خبر ہم نے بات آئی پیپلز دیمکرائٹک پارٹی اپنے طریقے سے تیار یوں میں لگی اور خبر یہ ہے کہ کانگریس کی سکریننگ کمیٹی کا اہم اجلاس دو فروری کو جمہوں کے اندر منقض ہونے جا رہا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ ہماری جو آر انڈیا سکریننگ کمیٹی ہے جمہوں کشمیر کے لیے برکتہ چرد داستی کے عدیشتہ میں وہ جمہوں کشمیر آئیں گے اور جہاں کے لیڈروں سے مشورہ کریں گے اور پانچ سیٹوں پہ جو ہم نے شاکلس کیے ہیں پارٹی کی طرف سے کچھ کینڈیٹس ان کے اوپر چرچہ کریں گے ان سے صلاح مشورہ ہوگی لوگ سیڈیا لیڈران سے ہوگی اور پھر اس کے بعد جس طرح آئیڈیا آلائنس میں جو سیٹ الوکیشن ہوگی اس میں جو کینڈیٹ ہمارے ہوں گے جو سیٹ کانگرس پارٹی لینک ہوگا اس کے کینڈیٹوں کا اعلان جو ہے وہ آر انڈیا کانگرس کمیٹی جو ہے وہ اس کو کرے گی یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے پہلے کچھ عرصے سے اندر کھاتے ہماری چرچہیں ہو رہی ہیں اور جو چرچہ ہم نے کی ہے وہ ان کے پاس پہنچ گئی ہے اور باقی لوگوں سے آ کر کے وہ چرچہ کریں گے یہ پارٹی کے بیٹر کی چرچہ ہے اور جو دوسری پارٹی آئیں گٹک ڈالے ہیں ہماری نیشنل تانفرز یا پی ڈی پی ان کے ساتھ جو ہمارا انڈیا الائنس کا ایک ہائی پاور گروپ ہے جس میں مکن واسنک جی کی ادیشتہ میں جس میں ایشو گھلور جی ہے وہ پیش بھگیل جی ہے مان پکار جی ہے سلمان خنشید جی کچھ اور دیتا بیگر ایسے ہیں وہ ان کے ساتھ جب تیہ کر لے گے وہ الگ کمیٹی ہے وہ الگ طریقے سے آہا الائنس پارٹلرز کے ساتھ انڈیا الائنس کے پارٹلرز کے ساتھ بات کرے گی رویندر صاحب آپ صحافی بھی رہے ہیں کانگریس کے کافی قریبی بھی ہیں اور سیاست پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے آج کے دن میں جس طریقے سے انڈیا اتحاد کا حال بن رہا ہے جمہو کشمیر آتے آتے کوئی کمپرو مائز ہوگا کیونکہ عمر کا ٹیون کافی کلیر ہے ہمارے ذراعہ ہمیں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پی پی پانچوں نشستوں پر چناو لڑنے کے لیے کمرکز چکی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی پانچ لوگ تو چنے ہیں لیکن اتحاد فیصلہ کرے گا تو یہ سب الگ الگ تیاریوں میں ہے تو اتحاد کہاں پر ہے پھر جب کی چناو بلکل آپ کے سامنے ہے دیکھیں گوہر صاحب جب تر فیصلہ نہیں ہو جاتا شیاسی سوجبو یہی کہتی ہے کہ ہر پارٹی اپنی تیاری رکھے آج اگر میرے یہ میں چار آنے ہوں گے تو پچتر پیسے کو ایک رپیہ بن سکتا ہے کوئی ایک رپیہ نہیں بند آتا پچار آنے جڑنے سے ہی ہوتا ہے کسی کے پاس چار آنے ہوگا کسی کے پاس آٹھ آنے ہوگا ایک رپیہ بنانے کے لیے تو اس وقت وہ چیزیں ہو جائیں گی اس وقت پیاری رکھنی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے مشواہ ہے کہ ہم جمہو کشویر میں انڈیا آلائنس کے تیاری لڑیں گے آپ سے کل کا پی ڈی پی کا بھی دیکھ لیا تیور ہوتے ہیں اپنے کارڈرز اپنے ورکرز اپنے لوگوں سے رابطے میں راج آتا ہے پلٹیکل پارٹی دکھتی ہے لیکن ہمیں امید ہے اور باقی جگہ ابھی آپ دیکھ لیجئے ایک میٹی شریح کے جانے سے مجھے نہیں لگتا کہ بہار میں ہمارا ہنکرا کم ہوگا شاید بھر جائے کیونکہ ممتہ مینر جی پہلی آپ کے الائنس کے اندر بھی ہے باہر بھی ہم تو چنام سولو لڑیں گے آپ پنجاب آتے ہیں تو آم آدمی پارٹی کے جو چیپنسٹر ہے وہاں پر وہ کریں گے پنجاب میں بھی ہم الگ لڑ رہے ہیں جمہو کشمیر میں تو پہلے ہی عمر عبداللہ نے ٹیون کھڑا کر دیا تھا تو اتحاد کی باتیں کہاں پر دیکھئے دیکھنے کو کچھ اور دیکھے گا اندر سے کچھ اور ہوگا جس طرح سے ڈی اور سی بی آئی انکم ٹیکس ترک ہیں کچھ چیزیں کئی چیزیں جو ہم پرداداری دے گی ہمیں جو سمجھاتا ہے آپ نے دیکھ رہے کل سے جو ہمارے بارشتہ کے تھاکرے صاحب جر صاحب کا چیپنسٹر تھے ان کے کسی قریبی کے اوپر بھی ڈی پہنچ گئی اوڈا صاحب کے اوپر ایڈی پہنچ گئی لالو جادب کے اوپر ایڈی پہنچ گئی سورن صاحب کے ایڈی پہنچ گئی پتہ نہیں اور کہاں کہاں پہنچ گئی ایک ایڈی کے گوگل میپ میں صرف بپکش کے دیتا ہے وہ بی جے پی کے سمجھتک جا جو واشنگ مشین سے دل جاتے اس طرف ایڈی کا روٹ ہز جاتا اس لیے یہ ایک سیاسی ہتھکندہ بن گیا ہے کچھ پلٹیکل پارٹی اپنے دن سے کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ اس ایڈی کے ڈر سے جمہور کشمیر کے نیتا بھی یہ بیانات دے رہے ہیں اور اس طریقے کا ماحول بنا رہے ہیں جمہور کشمیر پرپیکش نہیں ہے میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کی انڈی آلائیز کی پارٹی زیادہ دال جو ہے وہ اپنے دنگ سے انڈی آلائیز کو مد کریں گے لڑے اکیلے لڑے کٹھے لیکن ایسے راستے بڑا جائے گی اطلاع تو یہ بھی ہے شرمہ صاحب بڑا مخصر سے جواب دیجئے گا بڑا اطلاع تو یہ بھی ہے کہ جمہور کے اندر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں چلو جمہور اور ساؤت کشمیر کے ایک سیٹ پر بھی کمپرومائز نہیں تو پھر کمپرومائز کہاں پر کریں گے نیشنل کون پیس اپی آپ کے ساتھ ایسی بلکل بات نہیں ہم نے ایسی بات نہیں کی ہے ہم نے کواہشات جو ہے برکروں کی پہنچائی ہیں جو سیٹ کانگس آئیٹ وانڈ اور انڈیا آلائنس مل کر کے ٹاہ کرے گا کانگس اس پر لڑے گی جو سیٹ ہمارے ساہیوں کو دی جائے گی ہم ڈٹ کر کے ان کا سمتر کرے گی یہ 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 فائنل ڈیٹس کب تک اناؤنس ہے کہ انڈیا اتحاد کو ایک فیصلہ کرے گی کیونکہ اکھلیش نے جو پروپوزل سامنے رکھا تھا اسے آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر گیا آٹرائٹلی ریجیکٹ کر گیا تو اب یہ سیٹ شیئرنگ والا معاملہ کب تک ایکسپیکٹ نہیں رہے کہ حال ہوگا یہ کانٹیڈس پرانسس ہے کسی سٹیڈ میں جلدی ہو جائے کسی پہ دیر ہوگا کوئی آٹرائٹلی ریجیکٹ نہیں ہوتا میڈیا میں بہت سی چیزیں اپنے ڈاک سے لگائی جاتی ہے کوئی لگوائی جاتی ہے لیکن میں آپ ایک بہت شیئر صافی ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آل ایز ویل تھوڑی بہت کھجاتانی اور خواہشات ہوتی ہیں لیکن کول ملا کر کے میکسیمم ایڈیا ڈال کے گٹک ڈال اس بات پر امادہ ہے کہ اس وی جے پی ارس کے خواب ایک جو ٹکرے لڑنا ہے چاہے کسی پرکے سے بھی لڑا جائے لیکن اس گٹ فردن کو کمزور نہیں کریں گے